کہ ایک بار حضرت ابو حریرہ آتے ہیں ارے آج تک ہم نے سنا ہے کوئی کسی کو مال دے سکتا ہے کوئی کسی کو کھانا دے سکتا ہے چلو کوئی کسی کا علاج بھی کر سکتا ہے مگر یہ کبھی نہیں سنا تھا کہ جناب کوئی کسی کو یادداشت اور حافظہ بھی دے سکتا ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں آقا کے قدموں میں رہتا تھا مگر پرابلم یہ تھا روز حدیث سنتا تھا یاد نہیں ہوتی تھی سبق یاد نہیں ہوتا تھا بڑا افسوس ہوتا تھا اتنی پیاری موتیوں جیسی باتیں سنتا ہوں مگر حافظے میں کیوں نہیں رہتی صاحبہ کو پتا تھا چلو آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئے حضور مجھے کچھ یاد نہیں رہتا حضور میرا حافظہ بڑا کمزور ہے اب حدیث کی الفاظ سنیے گا آقا نے کہا ابو حریرہ اپنا دامن پھیلاؤ اپنی چادر پھیلاؤ کہتے ہیں میں نے آقا کی بارگاہ میں چادر پھیلائی نبی پاک نے انسین ہاتھ میں کچھ نظر نہیں آرہا تھا مگر آقا علیہ السلام نے اپنی مٹھی میری چادر میں کھول دی فرمایا ابو حریرہ اس چادر کو سینے پہ لگا لو ہم جیسا کوئی مطلبی آدمی دنیاوی آدمی ہوتا تو کہتا ہے حضرت کو ڈالے تو صحیح نظر تو کچھ نہیں آرہا کہہ رہے لے جاؤ میں نے تو اتنی محبت سے آپ کے پاس دور سے آیا تھا صحابی کا عقیدہ دیکھو کہتا ہے میں نے چادر سینے سے لگا لی وہ دن تھا اور آج کا دن ہے آقا جو فرماتے مجھے یاد ہو جاتا ہے اور اس کا مظہر فتہ کیا ہے علماء بیٹھیں سارے صحابہ میں جس صحابی نے سب سے زیادہ حدیث روایت کی نا وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو ہیں یعنی اس سے پہلے انہیں یاد کچھ نہیں ہوتا تھا اور آقا نے وہ عطا فرما دیا کہ اب جو نبی پاک فرماتے انہیں یاد ہو جایا کہ پاک فرماتے انہیں یاد ہو جایا کہ